موسیقی 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 ایک سمدھائے نے صبح کی وہ صبح بڑکاؤ تھی اور اس میں ایک سمبردائی کے ایک سمبردائی کے خلاف بہت ساری باتیں انربل باتیں کہیں گئے ان کی خلاف ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا اور ان سے یہ بتایا گیا لوگوں کو کہ اگر ان کو آپ بیسکلی کمزور نہیں کروگے یا خطاب نہیں کروگے تو جو آپ بہت شیئے دیکھوگے وہ بڑا بھیانک ہوگا کچھ اس طرح سے باتیں ہوئی ہیں یہ باتیں نہ کرنے کے لیے ان پر کچھہرین روک لگا رکھی تھی انہوں نے جب اہردار میں اس طرح کے بھڑکا ہو باتیں کہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایک سمیہ کے بعد میں ایک میں ان کو بیل مل گئی وہ ہی اپنے آپ میں بڑی عجیب سی بات تھی کیونکہ بیل عام طور پر بھارت میں کسی کو جلدی ملتی نہیں ہے تو ان کو کیسی مل گئی اپنے آپ مجوبہ تھا خیر اس میں شرطیں تھی یہ ایسا بہوہار نہیں کریں گے وہ بہوہار تھا کہ بھڑکا ہو بھاشر نہیں دیں گے یا جو بھی ان کا بہوہار تھا اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی لیکن چونکہ وہ سرکار ہیں بھگوا پہنتے ہیں تو سرکار ہو گئے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے پھر وہی باتیں کی جو انہوں نے چار مہینے پہلے رہ دوار میں کی تھی اور ان کو ابھی تک ان کے پر کوئی بھی شاید سنائے کہ یہ فائردار کیا گیا ہے لیکن کوئی معاملہ جو ہے بھی آگے بڑھا نہیں ہے ایسے لوگوں کو فوراں گرفتار کرنا چاہئے تھا آپ نے دیکھا کہ ایجریوال کے جو حملہ ہوا اس میں ایک سانسد اور ایک خاص طرح کی جانے ہوا ایک گنڈا کے سب کا نیتا دونوں کی تصویریں صاف ہیں لیکن پولیس ان کو بہتشان نہیں پاتی تو جب معاملہ درج کرتی ہے تو وہ کرتی ہے ان کے خلاف کوئی جو اگیاد لوگ ہیں تمہیں پرشاشن کی مجبوریاں ہمیں سب سوچ سکتے ہیں یہ لوگ نوکی کرتے ہیں ان کا کام سرکار کی سرکار جو کہے وہ کرنے کا کام ان کا ہے اور وہ تب ہی اپنے مولیوں کی بات پر جا سکتے ہیں جب ان کو پورا بڑا ساماجک سمجھتن ملے تو اگر وہ نہیں کرتے اس کا مطلب وہاں کوئی ساماجک سمجھتن جتنا چاہیے ہوتا نہیں مل رہا ہے لیکن عام طور پر ان کو کام وہی کرنا پڑے گا جو سرکار کا ہے سرکاری نوکری کرتے ہیں کیسے بھی دیکاری ہوں کیسے بھی کربچاری ہوں جو نہیں کرے گا اس کے پر انشاشن کی کاروائی ہو سکتی ہے ان کے پھیک ہی جا سکتی ہے ان کا ریٹائرمنٹ مشکل ہو سکتا ہے ان کے اوپر آروپ لگ سکتے ہیں یعنی کی ایک سرکاری افسر کو سرکار کے خلاف شلنا وہ بڑا مشکل ہوگا اس کی عبید نہیں کرنے چاہیے وہ بات کو ٹھیلے کر سکتے ہیں جیسے اوپر سے پھر ڈانٹ لگے گی پھر ان کو ٹھیک کرنا پڑا گا تو اس کا علاج پرشاشن سے نہیں ملنے والا ہے کاری پالکہ اس کا کچھ کر رہی سکتی اس کا علاج راجدہتک ہے پولٹیکل ہے اور پرشاشن کی جگہ جو بھائی راجدہتک کاری پالکہ ہے وہ کر سکتی ہے دیکھو اس کی شہ پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وہ کہتے تو نہیں ہیں لیکن ان کے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے ڈانچے کے جب کئی بار وہ کچھ باتیں کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ بات کہیں اوپر سے آ رہی ہے تو جو بھی جو دلی میں جو ایک ہندو دھرم کو لے کر کے جو دوسری ان کی جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے بعد ہر دوار کے بعد اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اپنے آپ میں پوچھ عجیب سیں اور اس کو جو لے کر کے گرفتار ہوئے اخبار والے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے کہا ہے نہیں وہ صرف سرکشہ کے لیے در آکے بیٹھ گئے تھے بات جو بھی ہو ایک بیٹھ گئے کانونی تھی اور اس سرکار سے کچھ نہیں کر سکی پرشانشن کچھ نہیں کر سکا جو لوگ جنرلیسٹ جو گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا ہم گرفتار ہوئے ہیں تو جو ہمارے کچھ بھاجپا کی جو پترکار ہیں ان لوگوں نے اسے کہا کہ یہ لوگ غرط کہہ رہے ہیں کہ خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو میرا ان سے پوچھنا تفائی اگر تمہاری سرکار ہے تمہاری سرکار نہیں ہے تو کس کی بات بنوگی پترکار کی یا پولس کی تو پترکار کی بانیں گے تمہاری سرکار ہے تو پولس کی بانیں گے تو انت میں تتھے وہی ہو گئے ہیں ہم کس طرف کھڑے ہیں وہی تلائے کرتا ہے کہ تتھے کیا ہے تتھے جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا تو اب ایسے ماحول میں ہمیں اس جیسے کیسے جوجتا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی آٹھ سال میں ماحول اتنا دوشت ہو گیا ہے کہ ایک سمدائے کے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے ان کو سانس دینے کے جگہ ان کے لیے چھوڑی نہیں جا رہی ہے وہ چاہ چھوٹا سہشاب ہو چاہ بیاپار کرنے کی بات ہو دکان لگانے کی بات ہو مساوان خریدنے کی بات ہو یہ سب کچھ دیکھ کے لگتا ہے جیسے کی جو بشمی یورپ میں 1930 سے 45 کے بیچ میں ہوا اس کی جو کتاب لکھی گئی تھی اس کتاب کے پنے ہم کچھ لے کے چلے آئے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا کافی بھائیوہ ہوگا کیسا لگتا ہے اگر اس کتاب کو پڑھیں تو تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے جو ہے اگر پرشاشن سرکار کے حساب چلے گا تو اس کو راستہ دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے مجبوط بھی بخش چاہیے میرے حساب سے جو اچھا پہجات اندر وہی ہوتا ہے جہاں جو سبتا کے پارٹی پچاس پرسن پلس ایک بوٹ ہو یعنی کہ دونوں پرش اتنے مضبوط ہوں کہ کوئی بھی بات ایسی دہ ہو سکے جس میں سب کی سہمتی نہ ہو کیونکہ لوگتاں تب ہی چلتا ہے جب جو پارٹی سبتا میں آئے وہ سمجھان کے حساب سے چلے اس حساب سے نہیں کہ ہم اس پارٹی کے ہیں لیکن پارٹی بنائے رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں وہ اپنی وہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا کیجئے وہ نام کا جو من ہے نہیں بنباتا اس پارٹی رہنے کا اسی لئے لوگ پارٹی بدلتے ہیں جہاں ہم کو جاتا فائدہ ملتا وہاں جاتے ہیں تو یہ جو لوگ تنتر کی مشکلیں ہیں ہم سب لوگ بولی پارٹ نہیں ہوتے ہم سب دیکھتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے یہ عام مانوی پرورٹی ہے اگر اس طرح ہم دیکھتے رہیں گے تو لوگ اس طرح جائیں گے جو نیتہ جیت سکتا ہے چناؤ لوگ وہیں جائیں گے جو نیتہ چناؤ جیت نہیں سکتا لوگ چھوڑنا شروع کر دیں گے لیکن دیش میں چونکہ یہ بڑا دیش ہے تو تمام راجی ہیں تمام بھاشائیں ہیں تم ریتہ جو ہماری ہے وہ ہی ہماری شکتی بھی ہے تو جیسے ممتہ بینر جی کے ایسے نیتہ ہیں ان کو ہر انہ آسان نہیں ہوگا سٹالین جیسے ہر انہ آسان نہیں ہوگا کیرل میں کچھ ویسا ہی ہے آپ تلنگانہ میں دیکھیں آندھ پردیش میں دیکھیں تو جہاں بھی لوکل نیتہ مضبوط ہیں وہاں کوئی بھی باہری طاقت جو ہے آسانی سے نہیں آسکتی لیکن تب بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کئی بارے ایسا ہوا ہے چناؤں میں کہ لوکل الیکشن میں ویدھا سوا کے لوگ ایک پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں اور لوگ سوا کے لئے دوسری کو کیونکہ کہیں یہ ایک بان سکتا بانتی کون چلا سکتا سرکار کو اب لوگ تمام آپ راجیتک شاستے وہ دیکھئے تو کہتے ہیں کہ ہماری جو جنتہ ہے ہماری ووٹر ہیں وہ کافی پریپک ہوئے ہیں کافی پڑے لکھے ہیں کافی سمجھدار ہیں وہ ہمیشہ ایک صاف پرڈکٹ دیتے ہیں اس کے بعد تیس سال تک وہ صاف پرڈکٹ دیا نہیں لیکن سرکار ہمیشہ بنتی رہی ہے ایسا نہیں رہا کہ سرکار بن نہیں پائی دو چار دن میں جیسے قید ایشوں میں ہوتا ہے یورپ میں چھے چھے مینے لگ جاتے ہیں سرکار بنانے میں وہاں کی ڈیمکرسی ایسی ہے کوئی جتنے بھی لوگ ہیں ہوا ہے شاید پریپک جو لوگ تندر ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن امریکہ ہم ایسا نہیں ہوتا ان کی تاریخیں تک سمجھدار نے تائکہ رکھی ہیں بیس چنوری کو راشت پتی بدلے گا ہر چار سال وہ بیس چنوری ہوتی ہے وہ نیس نہیں ہوتی کس نہیں ہوتی چناؤ ہوں گے جو منگلوار کا جو پہلا منگلوار ہے نومبر کا اس میں ہوں گے ہر دو سال پہ ہوں گے یہ تو تاریخیں تائے ہیں اس کے لئے کوئی شناو یا اس بدل نہیں سکتا پورا تندر ایسا بنایا گیا ہے سمجھتا رہے گا یعنی کی نیم ایسے بنائے جائیں جن کا اُلنگن نہ کیا جا سکے چاہے پارٹی کوئی بھی سطح میں ہو امریکہ میں بڑی مشکلیں جماکریسی کی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جیری بینڈرنگ کی بات ہوتی ہے یہاں ہے جو ہمارا جو علاقہ ہے جس سے ایک ایمیل اے آئی ایم بی کے طرح کا جو آدمی یہاں کا ہے نکل کے آتا ہے وہ کیسے اپنے علاقے کو بانٹ لیتا ہے اس کی سیمائی تائے کر لیتا ہے اس پر اپیل ہوتی ہے کچھاری بھی ہوتی ہے اس پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یعنی کی لوگ تندر صرف ایک بار تیہ نہیں ہوتا یہ روج کی بات ہے اسی طرح سے جو ہمارا جو ابھی سمدھائی کے بیچ میں جو دو سمدھائی کے بیچ میں جو بھی ایک کھائی بڑھائی جا رہی ہے اس کے لیے پاتھنے کے طریقے نکالنا پڑے گا اس کھائی کو پاتھے بینا ہمارا دیش ایک نہیں ہو سکتا سمدھائی تر نہیں چل سکتا اس ہماری عیتہ پر آج کی اس تاریخ میں ہماری سنسکرتی ہماری بھاشا سب کچھ ہے اس میں کوئی الگاؤ نہیں اردو بہت کم لوگ بولتے ہیں لیکن ہندوستانی چاہتہ لوگ بولتے ہیں ہندوستانی میں اردو بھی شامل ہے ہندوستانی بھی ہے کچھ سنسکرت بھی ہے تمام بھاشائیں اور جو ہماری دھرم ہیں جہاں جس طرح رہتے ہیں اس میں ہم سب دھرم ساتھ لے کے چلنا سیکھ رہے تھے اس کو ایسی باتنگ کوشش ہو رہی ہے ہمیں تھوڑا تازب ہوا جب پدانسیر اکھ نے جب سب کو کچھ دن پہلے ہم ساتھ شب کامنا آئے دی ان میں صرف ایک خاص ورگ جو کہ بیس پرسنٹ ہماری سماج کا ہے اس کے پریوا اس کے جو تیوہر کا نام نہیں لکھا گیا باقی سب کو لکھا گیا تو اس طرح سے جو ایک کھائی چوڑی کی جا رہی ہے اور گہری کی جا رہی ہے اس کو پاٹنے کے سمائے اب نہیں کریں گے تو وہ اسیتی اور خلاب ہوتے جائے گی اس کے لئے پاکش کو اور ہمارے مسلمانی تھام کو کیا کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اس کے اوپر مجھے یاد ہے جب اندرہ گاندھی انیس سو اسی میں انیس سو اسی میں چناہ جید کیا ہی تو اپریل انیس سو اسی میں ایک اجنڈا فور انڈیا کا وان کیا گیا اس پہ تمام تر ہے جو بدھی جیوی تھے وہ آئے ان کو سوچنا ان کو سوچنے کے لئے ایک موقع دیا گیا کہ ہم اس سے کیسے جوچیں گے خیر اس سے کوئی امیجرٹ فیصلہ نہیں ہوا کوئی سوا راستہ امیجرٹی نہیں نکلا لیکن وہ سوچ وہ بحث وہ بات چیت چلتی رہنے چاہیے وہ ہر جگہ پہنے چاہیے اس کے بنا یہوارے لوگتن آگے بڑھنے ہی پائے گا جس طرح یہ جو کھائی بڑھائی جا رہی ہے اور گہرک کی جا رہی ہے اس کو ابھی پارٹنے کی ضرورت ہے ابھی سے ورنہ کہیں اتنی چوڑی نہ ہو جائے کہ اس کو پارٹنے ہی مشکل ہو جائے اس کے لئے بھرپکش کے نیترٹوں کو سوچنا پڑے گا کیونکہ جو راجنیتی جو آج کی تاریخ ستہ میں ہیں وہ انہیں پر مند بدا لیا ہے تو آپ کو بھی بھرپکش کے نیتاؤں کو مسلمان نیتاؤں کو سوچنا پڑے گا اس طرح سے کہ کتن دور تک دیکھ سکتے ہیں اس پر دیکھیں ورنہ اس طرح کی واداتیں ہوتی رہیں گی اور بینا کسی ہر بھگوہ داری سوچے گا کہ وہ سرکار ہے ایسا سرکار نہ کر رہے دیں یہ بہت ضروری ہے لیکن ان کی امید ہم سے بہت مند سے کم ہے تو پھر ہم سب کو اقتی گھت روپ سے پرداری روپ سے سوچنا پڑے گا یا کھر ہم ہم کیسا بھارت چاہتے ہیں کیونکہ جو بھارت کسی روزان نکل رہی ہے وہ ہمارے سویدھان کی سمجھ سے اور ہمارے اپنے سپنوں سے کہیں بہت الگ ہے اس کے لیے ہمیں ہر اسطر پہ بیوار اسطانی اسطر پہ راجی کے اسطر پہ دیش کے اسطر پہ اور تمام سوچنے والے لوگ کو جوڑنا پڑے گا اور اس میں اب کوئی بھی سوائے بچا رہی ہے کہ ہم اس کو بینہ جلدی سے جو سوائے اتنا کم ہے ہمیں بہت جلدی ہی سوچنا پڑے گا کہ اگلا قدم کیا ہو اس بات کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں دھانی بات